سب سے پہلے تو میں وہی آپ سے بات کروں گے کہ سشان سنگھ کی موت سے جو قصہ شروع ہوا تھا وہ اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے مطلب جو لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے پولٹکس کے بارے میں سیاست کے بارے میں وہ خود پریشان ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ایکچلی کیا ہے کہ وہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں جب ان کے جانچ پوری ہو جائے گی وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا بریکی نیوز کے اندر وہ سی بی آئی سورسز کے سکوپس ہیں لیکس ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اب وہ اس قدر مکتب کی وہ ہیڈ لائنز روزانہ بیسز پر مینج ہو رہی ہیں تو اب جو سینس ہے اس پوری باتچیت کا وہ کہیں گوم ہو چکا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ حد تک سچائی ہے کہ بولیوڈ کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور ہیڈ لائنز کے علاوہ کہانی کچھ اور بھی ہے پیچھے بولیوڈ کے خلاف ایک صاف صاف مہین تو نظر آتی ہے وہ کس کی ہے وہ کیوں ہے اس کے پیچھے وہ دیش کیا ہے وہ اتنا کلیر نظر نہیں اچانک ایسے بولیوڈ دنیا کا سب سے کرپٹ سیٹ آف پیپل ہو گیا ایسا تو ہوتا نہیں اور وہ پوری اس کی یاترہ آپ دیکھیں اگر جو بحث کی جورنی ہے وہ اتھتیا اتھتیا سے لے کر کے وہ اس کے پہلے کی ایک موت تھی اور اس سے کنیکشن اس کے بعد کہ وہ دھیرے دھیرے ڈرکس کی طرف پہنچی ابھی تو ڈیوز چینل دیسے بات کرتے ہیں جیسے کہ بولیوڈ میں کوئی ڈرک کارٹل چلتا ہے کسی بھی سماج کا ایک ایک سپرسنٹیج ڈرکس کرتا ہوگا تین ہفتوں سے مسلسل ایک یہی باتچید ہے کہ بولیوڈ انڈرکس 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 کوئی اور کسی اور سماج میں ڈرکس کا استعمال ہوتا ہی گی کچھ لوگ کا یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت بولیوڈ کے لیبراز جو ہیں وہ نشانے پر ہیں اس وقت بڑا مشکل ہے یہ بٹا پانا کہ وہ خاص لوگ کون ہیں جن سے جو نشانے پر ہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ کچھ تو ہے کچھ تو چل رہا ہے جو تھوڑے سمجھ میں شاید سونجھے بھی آئے گا کیا چل رہا تھا بہت ساری ایشوز ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بولیوڈ جو ہے وہ اتنا بڑی انڈسٹری ہے اتنی سٹرونگ انڈسٹری ہے تو اس کے سہارے سے رولنگ پارٹی وہ ان ایشوز سے لوگوں کا اٹینشن ڈیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے رولنگ پارٹی کا جہاں جہاں بس چلتا ہے وہ ہیڈلائن مینجمنٹ نیوز مینجمنٹ وہ ہوتا ہے یہ کوئی نیا فہنومن نہیں ہے اس کی اسٹینٹ الگ ہو سکتی ہے یہ کبھی بہت زیادہ کنٹرول دکھے اور کبھی بہت اتنا کنٹرول نہ دکھے اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے کی ایک زمانے میں IPL کے اوپر ایک دور آیا تھا دو چار مہینے کا بڑے بڑے سٹارز کے اوپر بڑے بڑے آروپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارٹیوں سے ارسٹ کیا جانا ان کو بھی ایسے چیز کیا جاتا تھا کیمروں سے یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالڈ ہے کہ اس انڈسٹری کو نشٹ کر دینا نستنابود کر دینا تو اسمبھو ہوگا لیکن ہاں کچھ جیسے IPL میں کچھ لوگ بدنام ہوئے تھے بین ہوئے تھے غائب ہو گئے ویسی کچھ چیزیں ہوں گی شاید انٹرٹینمنٹ کے بینے آپ رہ نہیں سکتے اور اس کے بعد لوگوں کو کہانیاں سننی ہوتی ہیں اس کے بعد لوگوں کو سنگیت سننا ہوتا ہے عربا جی میں نے آپ سے بات کرنے کے ساتھ کئی سارے آپ کے کلیگ سے بات کی ان میں سے کچھ لوگوں کہانے یہ تھا کہ وہ بولنا چاہتے ہیں اور سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ سچ بولنے کی قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت عدا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مندر اکترہ کہ خوف کا محول ہے لوگ درے ہوئے ہیں بولنے سے درتے ہیں میں تو نہیں درتا جو درے ہوئے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے کسی نے بڑی کیوٹ بات کری پرسو ترسو مجھ سے کہ کون کہتا ہے کہ پولیٹیکل اپینین نہیں ہونی چاہتے ہیں لیکن بولنے کی قید یہ بھی کہتے ہیں سشان سنگھ کا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع تو ہوا تھا ایسا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے لگا کہ ہاں کیا پتہ لیکن جب میں جب دیکھتا ہوں کہ اس پوری کیمپین سے جڑے ہوئے لوگ اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے اب وہ کچھ اور ذکر ہے تو مجھے ایسا شک ہوتا ہے کہ کیا ایکچولی یہ ساری باتشیت اس کے بارے میں نیاہیں مانگنے کے لئے کیا اب تو کوئی نیاہیں مانگتا نظر نہیں آتا 15 دن والا اچانک وہ نیاہیں ختم کیسے ہو گیا مجھے وہ سنب نہیں آیا لوگ چنال لڑنے لگے اور لوگ اپنے اپنے راستے چلے گئے تو آپ اپنے امید ہیں کہ اس کرائیسس سے جو ہے انڈسٹری وہ نکل آئے گی اور حالات پھر سے نارمل ہوں گی ہاں مطلب کچھ کر نہیں سکتے تو امید تو کری سکتے ہیں تو لوگوں کے ٹوٹر پہ جائیے لوگوں کے انسٹیگرام پہ جائیے تو وہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں وہ کہیں اور رہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے دیش میں کیا چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت دسپوائنٹنگ اور بہت ہارٹفول ہے ہو سکتا ہے یہ وہی وجہ ہو کہ خوف کہ بولیں گے تو خسیں گے تو خاموش رہی ہے پھر بھگتی ہے جسے بھگت رہے ہیں